یو ایس اے کا ویزا کیوں ریفیوز ہوتا ہے؟ کوئی بھی ویزا لینے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس ویزے کا کرائٹیریا کو دیکھیں کیونکہ کرائٹیریا آپ نے میٹ کیا تو ویزا آپ کو ضرور ملے گا جب آپ کا انٹرویو ہوتا ہے اگر آپ کا انٹرویو انسکسیسفل ہو تو آپ کو اس طرح کا ایک پیپر دیا جاتا ہے یہ جو پیپر ہے اس کو ضرور جو ہے نا غور سے پڑھیں اس کے اندر بہت ہی یوزفل انفارمیشن ہوتی ہے یہ جو ہے آج ایک بندہ تھا اس نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہتا ہے کہ بھئی میرا جو انٹرویو ہوا تھا اور اس کے بعد میرا انٹرویو انسکسیسفل راہ تو آپ کا انڈی مجھے بتائیں کہ بھئی اگر آپ میرا کیس جو ہے وہ لڑے اور مجھے جو ہے وہ ویزا لے کے دیں میں نے اس کو پڑھا ہمارا تو ہے الحمدللہ پہلے جو تین تین دفعہ یو ایس کے ریفیوزل کیس تھے وہ بھی مارے پاس آئے اور اس کے بعد ہم نے ان کو اچھے طریقے سے پریپیشن کروائی اور ان کے ویزاز جو ہے وہ گرارٹ ہوئے ہیں اچھا لانگ سٹوری شارٹ یہ ہے کہ یو ایس اے کا ویزا جو ہے وہ لینے کے لیے وہ دیکھتے گئے ہیں یہ میں اس لیے جو ہے نا ویڈیو میں چاہ رہا تھا کہ تاکہ یہ اگر کچھ دوستوں کا بھلا ہو جائے سٹرانگ فینینشل ٹائز سٹرانگ پرسنل ٹائز سٹرانگ سوشل ٹائز سٹرانگ ایڈوکیشنل ٹائز سٹرانگ پروفیشنل ٹائز یہ بیسیکلی ان کا ایک کرائیٹیریا ہے ان کے ایک ٹک باکسز ہیں جو انہوں نے ٹک کرنے ہوتے ہیں اگر آپ ان باکسز کو ٹک کرتے ہیں یہ سمجھ لوگ کہ ایسے ایک نا ایک سامنے ٹک باکس ہے ہاں جی آپ کے جو انٹریویو اس میں وہ ٹک کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جانے وہ لکھ رہے ہیں ہاں جی یہ بندہ یہ کرائیٹیریا میٹ کر رہے ہیں آپ کرائیٹیریا میٹ کرتے ہو تو آپ کو ویزا مل جاتا ہے اب یہ ہے کہ یہ سارے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا جو ڈی ایس وان سکسٹی فارم ہے جو آپ نے فل کیا ہے اس کے اوپر اور اس کے بعد جو آپ نے انٹریویو دیا ہے اس کے اوپر اس وجہ سے آپ کو ایک ضرورت ہے ایک ایکسپیٹ ایجنٹ کی اگر آپ یو ایس اے کا پانچ سال کا ویزا لگوانا چاہتے ہیں اگرینڈین پاسپورٹ ہے تو دس سال کا ویزا لگے گا تو دیر نہ کریں